موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب امیر کرتے ہیں بلکت ٹھیک ہوں گے امیر کرتے ہیں بلکت ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کو بہت بہت جشنے ملاد و نبی مبارک اور آج جمعہ کا دن بھی ہے اور عید ملاد و نبی کا دن بھی ہے آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو تو میں نے یہاں پر چینج پینچ کر لیا ہے میں جا رہی ہوں ملاد خانی میں آج میرے بھابی گھر پر ہے تو یہ میں نے اپنے ڈریس چینج کر لیا ہے میں نے جولری وغیر ابھی نکال لی ہے چوریاں میچنگ کی ہیں پھرکل ایرنگز بھی اور کاسمیٹک بھی نکال لیا ہے میں نے میک اپ کرنے کے لیے زیادہ میک اپ تو نہیں کروں گی بس ہلکہ ہلکہ سا لائٹ لائٹ سا میک اپ کروں گی زیادہ سی بات ہے آج ہم لوگ کا بہت بڑا دن ہے جمعہ کا دن بھی ہے مبارک دن بھی ہے اور پھر اید ملاد و نبی بھی ہے تو تیار تو ہونا ہی تا اور ساف سترے کپڑے نئے کپڑے پھی پھیلنے جو افورٹ کر سکتے ہیں ساف سترے کپڑے پھیلنے زیادہ اچھا ہے تو یہ میں نے دوپٹا ہی پھیلنے دوپٹا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا ملٹی کلر کا دوپٹا جس طرح کی امبروئیڈ ہوئی بھی ہے اسی طرح کا ہی شیفون کلر کا دوپٹا ہے اور اس پر تسل لگے میں بہت زیادہ لگتا ہے مجھے یہ سوٹ اور بس میں تیار ہو جاتی ہوں اور بس میں نے سب کو لنچ کروا دیا ہے آج لنچ میں ہم نے خاص نہیں بنایا ہے کہ کہتے ہیں بس بنایا ہے کریلے بنایا تھے تو دوپیر میں میں نے اپنی امی کو اور مدلہ بھی ساس کو اور سب کو اور نیہاری اور ہسپنڈ کو کھلا دیا ہے خود بھی لنچ کر لیا ہے چائے وائے سب نے پی لی ہے سار سے بعد چھٹی کا دن ہے تو سب گھر پر ہیں سب کو لنچ کروا دیا ہے بس میں ریڈی ہو چکی ہوں اور ہم جائیں گے اور میری چھوٹیاں دیکھیں آپ نے بلکل میچنگ کی ہیں بس ہم نکلنے والے ہیں کیونکہ بھابی نے کال کی تھی کہ آجائیں ملا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے پرس بھی لیا ہے میچنگ کا ہی پنگ کلر کا اچھا یہ پرس جو ہے نا اوریجنل نہیں ہے کھاڑی والوں کا ہے یہ میں نے کوپی لی ہے میں نے یہ ایٹریم سے لی تھی اور یہ مجھے 3 years ہو چکے اس کو یوز کرتے ہوئے بٹ ایک بھی کچھ ڈیمیش نہیں ہوا اس پر جو کلر نظر آ رہے ہیں وہ مہندی کی وجہ سے ہوا ہے تو بس اس وجہ سے کلر لگیا ہے لیکن بہت زبرت سے کوپی بھی بہت اچھا ہوتی ہے بیکس میں میری چھوٹیاں دیکھیں اور میں تیار ہو کے جا رہی ہوں اور مجھے نا اپنا جب میں بچپن میں تھے مجھے بہت یاد آتا ہے جب 12 ربی لول آتی تھی اور اس کے ایک دن پہلے ہم لوگ بھار جاتے تھے سجاوٹ دیکھ کے آتے تھے نمائش اتنا حسین لگ رہا ہوتا ہے پورا کراچی آج کے دن سجاوہ ہوتا ہے 14 اگر سے زیادہ سجاوہ ربی لول پہ ہوتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے چراغہ دیکھنے چراغہ ہی بولتے ہیں بہت زبردست سجتا ہے اور تو ہم لوگ گھر واپس آ گئے ہیں ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا ہم وہاں پر کیوں کہ پیٹ بھرا لنچ کر کے گئے تھے چاہ بھی پکے گئے تھے تو بھابی نے ہمیں پیک کر کے دے دیا کھانا یہ بھئیانی ہے آج کے دن سبوں کے گھر میں زیادہ سپیشل کھانا بنتا ہے آپ لوگ بتائیں کیا سپیشل بنایا اور کس گھر میں بٹواتے بھی آپ لوگ نے بٹوایا ہم لوگوں نے نہیں بنایا کھانا کیونکہ ہمیں پاتے تھا ہمیں ملاد میں جانا ہے تو اس وجہ سے نہیں بنایا سمپل سا کھانا جو دوپیر میں بتایا میں نے بنا لیا تھا بس اب ہم لوگ ملاد میں سے آ گئے تھے ساڑھے سات بجے تک بس اب ہم لوگ ساڑھے آٹ بج گئے تھے میں نے چاہوال جو بریانی تھی وہ گرم کر لی تھی اب ہم لوگ ڈینر کرنے کے لئے ریڈی ہوں گے ڈینر لگے گا بس ڈینر کریں گے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آجشنے ملادوں اب لوگ اس طرح مناتے ہیں آپ لوگ مزا آتا ہے آپ لوگ کو نئے کپڑے پہنتے ہیں بیش لگاتے ہیں گھر کو سجاتے ہیں سب سے پہلی بات ہم لوگ اور اپنے گھر کو بہت سجایا ہے امید ملادوں نبی کے اب بھی ہمارے گھر میں ملاد ہوگا انشاءاللہ میری ممہ کی گھر میں آپ کو دکھاؤں گے کیسے سجاوا ہے ہمارا گھرنا تو بس یہاں پر آج کا دن کا اتنا چھوٹا سا ولوگ تھا تو کر لیے سب کی گھر میں کھانا بنتا ہے لیکن آپ ان لوگوں کو یاد کریں جو غریب ہیں جو کھانا فوٹ نہیں کر سکتے آپ ان کو کھلائیں زیادہ بہتر ہے نہ کہ آپ لوگ یہ پبلک عوام کو کھلائیں سب کچھ کھلائیں یہ لوگ سپوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ آج کے دن بلد ہر دن ہی نا آپ غریبوں کو لازمی ہی یاد کرا کریں آپ جو دیکھیں بنا گے آس پڑوس میں گھروں میں محلوں میں بڑھواتے اس سے بہتر ہے آپ ایک بریانے کے دیکھ بنایں جو بھی صاحب ہے حیث سے گھر میں بنایں آپ غریب آبادی میں لے کے جاؤ وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ لوگ اسی خوشی ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتے تو بس میرا چھوٹا سا ولوگ تھا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ملاد میں بھی چلے گا ربی لول کے بھابی گھر پہ جو ہے ہر ربی لول پہ ملاد گھر واتی ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ بھی چلے گئے بھابی ہمارے گھر ہمارے ساتھی رہتی ہیں بٹ اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگو تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ